بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو خام میں سہرہ دیکھنے درخت دیکھنے دلدل اور ریل گاڑی دیکھنے کی تعبیر بتانے لگا ہوں خام میں سہرہ دیکھنا اگر آپ نے خام میں سہرہ دیکھا ہے تو یہ حاکم یا بادشاہ سے فائدہ اور مسررت ملنے کی دلیل ہے خام میں سہرہ سرسبز دیکھنا اگر آپ نے خام میں سہرہ کو سرسبز دیکھا ہے تو یہ بادشاہ کے آپ پر مہربان ہونے کی علامت ہے یا عالم باعمل سے فیض روحانی حاصل ہونے اور خوشحالی کی دلیل ہے خام میں سہرہ سنسان دیکھنا اگر آپ نے خام میں سہرہ سنسان دیکھا ہے تو یہ کسی ایسی مصیبت جس میں بے یاروں مددگار ہو میں پھسنے کی علامت ہے خام میں خاردار درخت دیکھنا اگر آپ نے خام میں خاردار درخت دیکھا ہے تو یہ بیماری میں مبتلا ہونے اور رنج و غم اٹھانے کی دلیل ہے خام میں پھلدار درخت دیکھنا اگر آپ نے خام میں پھلدار درخت دیکھا ہے تو یہ راحت و آرام حاصل ہونے کی دلیل ہے خام میں انجیر کا درخت دیکھنا اگر آپ نے خام میں انجیر کا درخت دیکھا ہے تو یہ مالدار ہونے تجارت میں نفع ہونے کی دلیل ہے لیکن یہ مال حرام کام میں سرف ہونے کی بھی دلیل ہے خام میں درخت جڑ سے اکھاڑنا اگر آپ نے خام میں درخت کو جڑ سے اکھاڑا ہے تو یہ عزت و مرتبہ پانے کی دلیل ہے اور کبھی کبھی مالی نقصان کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے خام میں دلدل میں پھسنا اگر آپ خام میں کسی دلدل میں پھس گئے ہیں تو یہ مشکلات میں گھرنے آفت میں مبتلا ہونے اور رنجو بلا میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے خام میں دلدل سے نکلنا اگر آپ خام میں کسی دلدل سے نکلے ہو تو یہ غم و اندو سے نجات پانے بیماری سے شفایاب ہونے اور تکالیف دور ہونے کی دلیل ہے خام میں ریل گاڑی دیکھنا اگر آپ نے خام میں ریل گاڑی دیکھی ہے تو یہ کسی عزیز کے سفر سے آنے کی دلیل ہے خام میں ریل گاڑی پر سفر کرنا اگر آپ نے خام میں ریل گاڑی پر سفر کیا ہے تو یہ کسی لمبے سفر پر جانے کی دلیل ہے